آج ہم بنائیں گے گاجر کا سواتشت ہلوہ اگدم گھرلی اوپائے میں اگدم ایجی طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا تو کتنا بہترین ہلوہ بنے گا آپ اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک جرور دیکھیں تو گاجر کا ہلوہ بنانے کے لیے میں نے ایک کلو فریس گاجر لیا ہے اگدم تتاجہ گاجر لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پانے میں دھل لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کوئی ڈرائی فروٹ آپ اس میں اور بھی کچھ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے تین ڈرائی فروٹ ایٹ کی ہیں جیسے کہ گڑی کا کسمس اور بڈاب میں نے تین ڈرائی فروٹ ایٹ کی ہیں اس میں اور اس میں سے آپ کو ایک کلو گاجر میں کم سے کم آپ کو آدھا کلو دو دینا ہوگا کوئے کھول کریم دو 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 گے تو آپ کو جو گاجر کا ہلوہ ایک آئق سوادشت بنے گا اور بہت ہی بہترین بنے گا تو اس کے لئے میں نے ایک کلو گاجر میں سے آدھا کلو دو ڈال رہا ہوں تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کریٹر سے آپ اس کو کدوکس کر لیں اپنی طرح سے پہلے دھلنے کے بعد اس کو کدوکس کر لیں آپ آرام سے کدوکس کر سکتے ہیں سارے گاجر جب پورا کدوکس ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے جب سارے گاجر کو آپ کدوکس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے گیس پر آپ کوeties چولے پر جس میں آپ بنا سکتے ہیں آپ کو پڑا آپ کو ایک کڑھائی لینا ہے نہیں تو آپ کڑھائی کیا ہے آپ پورا کدوکس کر سکتے ہیں لیکن آپ ایسا یوز کریں کہ اس میں نیچے کو پکڑیں نہ اس میں کوئی ہوتا ہے کہ اس میں نیچے پکڑ لیتا ہے وہ نہیں جیسے کہ میں نے کڑھائی کا یوز کیا ہے کڑھائی جیسے گرم ہو جائے گا تو اس میں میں نے دیسی گھی ڈالا ایک چمج اسے اس کے بعد کٹچھل سے چلیں شیئے میڈیم میں رکھ کے آپ کو اس کو چلاتے رہنا جیسے آپ کو جیسے یہ گی پورا پورا گاجر میں پورا مکس ہو جائے گا جیسے مکس ہو جائے گا آپ کو آرام سے دھیرے دھیرے اس کو چلاتے رہنا ہے جب تک اس کو چلاتے رہنا ہے جیسے آپ کو جیسے جیسے کہ اس میں اگر آپ کو پکڑنا نیچے جیسے آپ کو آپ کو میسز ہوگا کہ نیچے پکڑنے لگا تب تک آپ اس کو اسے چلاتے رہیں گے جسے چلاتے ہیں کے بعد آپ تھوڑے اس کے بعد جیسے یہ پورا مرس ہو جائے گا مرس ہونے کے بعد اس میں آپ کو آدھا لیٹر جو دودھ رکھے ہیں پھل کریم دودھ اس میں ایٹ کر دینا ہے دودھ ایٹ کرنے کے بعد اس کو دوارہ سے پھر سے چلائیں گے تھوڑے دیر تک کم سے کم دو تین یاڑ تک اس کو اسی طرح چلاتے رہنا ہے اس کے بعد اس میں سے دو چار دال چینی کا ٹکڑے اور دو تیش پتہ اور ایک چھوٹی علاچی اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد پھر سے اس کو ایک منٹ تک کم سے کم چلائیں گے اس کے بعد ایک منٹ چلانے کے بعد اس میں ڈھککن ڈال دیں گے ڈھککن ڈالنے کے بعد اس کو پانچ منٹ تک اس کو ایسے دھیمی آنچ میں پکے رہنے دینا ہے اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد جیسے ڈھککن ہٹائیں گے اس کے بعد پھر سے اس کو چلائیں گے دودھ اس میں سکھا نہیں ہے اس میں جتنا بھی ڈالا ہے اس میں ادھا سکھا ہے اسی طرح اس میں پانی بلکل بھی اٹھ نہیں کرنا بھی میری پ revival لانا ہے جیسے اگر اپنے شاہ کر دیودھ recognizable اس میں سکھا ہے اور اس کے بعد ایک میرین recruitedے ہیں اس میں سے پھر سے آپ کو ڈھکن ڈال دینا ڈھکن ڈالنے کہ میں ، آسکار گھر میں ھلیجن میں ھکیٹ دیں ، ڈرائی پرو ایٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو پھر سے اسی طرح چلاتے رہنا ہے دو تین منٹ تک اس کے بعد جیسے دو تین منٹ چلائیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا سواد انصار چینی آپ پر آپ دو دو بڑے چمج تین بڑے چمج آپ اس کو اب جتنا جیسے قانیٹی میں آپ بنا رہے ہیں کاجے تھاروہ وہ ایسے آپ بوسی ماترہ میں آپ پر آپ چینی ایٹ کر دیں گے چینی ایٹ کرنے کے بعد اس کو پھر سے آپ کو چلانا ہے نج پر اللہ تو چینی ایٹ کر دیں گے تو اس میں اس میں اور سے سے جاتا سفنہ میں ٹائم لگتا لیکن آپ کو کیا کرنا آپ کو اسی طرح چلاتے رہنا ہے چلانا نہیں چھوڑنا نہیں تو یہ نیچے پکڑ لے گا اس لیے آپ کو اس میں اس کو چلاتے رہنا ہے کچھ دیر تک کچھ دیر کے بعد چلانے کے بعد اس کو میں دیکھیں آپ اور بھی جنے پانی آگیا اس کو میں کیا کریں گے اس کو اور ذوڑا دیکھ کے چلائیں گے تھوڑا تیج آج میں اسے دیج آج میں چلائیں گے گاجر میں پانی کے بعد دیکھیں میرے successfulج میں نہیں lí Artist میں کوئو سک ج muitas میں نہیں آگیا تکیں میرا جو is ایٹ کیا تھا تو جتنا آبی پانی آئے تھا واقع کھتم ہو گیا تھوڑا بھیجاد ابہ چلانے کے بعد در دیکھیں میرا ڈین ایسا کر روا Thomas دے identifier uh جا pastry 국ا بات یہاں پر دیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میرا کاجر کا ہلوہ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو سوادشت ہلوہ بنانے کے لیے آپ کو اس میں دودھ کا ایٹ جرور کرنا ہے دودھ آپ پانی سے بلکل بھی نکلائیں اس کو دودھ سے ایٹ کریں دودھ اگر آپ کے پاس آئی لیبل ہے تو دودھ سے کرے تو کافی اچھا بنے گا کافی سوادشت ہلوہ اس کے بعد اس کے بلیٹ میں نکالنے اس سے اوپر میں ڈرائی فوڈ ہے تو اس میں ایٹ کر دیں تو آپ ہی کافی اچھا دکھنے ملے گا اس کے بعد آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین ہلوہ بن کی ریڈی ہے تو امید یہ ویڈیو آپ کو پسن آئے ہوگی یہ ریسی بھی اگر آپ کو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل پر اگر نئی ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور پریس کر لیں موسیقی 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 موسیقی